اے چارا گر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھولا دے نحمده ونسلی ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسولهن نبی الامین المکین الكریم الرحوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یلعون ربهم بالغضات والعشی یریدون وجہ ولا تعد ایناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا وَلَا تُتِعْمًا اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشایخ و حرماء کرام ومعزز حاضرین اللہ بلعزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام سے ہم آج بحمد اللہ تعالیٰ درس تصوف کے جس اجلاس میں آذر ہیں یہ اس کی اقاملی مشست ہے درس تصوف کی پچھلی مجلس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر اور اقسامِ ذکر کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور اس مجلس میں سات اقسامِ ذکر کا ہم نے بیان کیا تھا قرآنِ مجید کی ایک آیاءِ قریمہ میں سے چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی جلہ مجدہو و جلہ شانہو نے جس ذکر کا بیان فرمایا ہے وہ ذکر قلبی ہے وہ ذکر قلبی ہے اور یہی ذکر دائمی ہوتا ہے یہی ذکر دائمی ہوتا ہے عام طور پر تصوف سلوک اور طریقت کی تعلیمات سے صحیح واقفیت نہ رکھنے والے احباب بعض گمراہ کن خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض کتابیں میں بھی ایسا درج ہوتا ہے اور بعض لوگ اپنی مجالس میں بھی ایسی بات کرتے ہیں اور بعض صوفیاء اور رفاء نے اپنے عارفانہ کلام میں کہیں کہیں اس طرح کی بات کی ہوتی ہے جس میں وہ ذکر لسانی جس میں ذکر قلبی نہ ہو کیونکہ ذکر لسانی بغیر ذکر قلبی کے گویا فقط اقرار ہوتا ہے فقط اقرار ہوتا ہے اور ایمان تب کامل ہوتا ہے اور اس کا وجود تب ثابت ہوتا ہے جب دو چیزیں ہوں زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق دو چیزوں کا اقرار کا تعلق زبان سے ہے اور تصدیق کا تعلق قلب سے دل سے اگر ایک شخص اللہ جلہ مجدہ کے وجود کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 اور دین اسلام کا زبان سے تصدیق نہ کرے تو پھر وہ اس کا اقرار ایمان نہیں کہلا تو پھر ایسی صورت میں چونکہ تصدیق قلب موجود نہیں اور تصدیق کی نصیح ہے تو خالی اقرار پر تان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اقرار کہا کا ایمان ہے ایسا کہا جائے گا کہا کہا کا ایمان ہے جب دل سے تصدیق نہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا یہ کہنا کہ یہ اقرار کہا کا ایمان ہے جب تصدیق دل سے نہ ہو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا تو ایمان کا مقصد یہ ہے کہ فقط دل ہی سے تصدیق کی جائے اور زبان سے اقرار نہ کیا جائے تو اس کے برعکس اگر کوئی کہو جی میں زبان سے اقرار نہیں کرتا لیکن دل سے تصدیق کرتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں اسلام کو مانتا ہوں دل سے تصدیق کرتا ہوں اور زبان سے اقرار نہ کہیں تو کیا اس کی دل کی تصدیق کو شنن ایمان کہا جائے نہیں کہا جائے ایمان اس وقت ہوتا ہے جب زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق دونے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق نہ کرنے والے جیسا کہ منافق فقط زبان سے اقرار کرنے والے تو جب اس زبان کے اقرار پہ تان کی جائے گی اور اس کو نفاق کہا جائے گا تو وہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ زبان کے اقرار کو اسلام نہیں مانتا بلکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دل کی تصدیق چکے موجود نہیں تو پھر خالی اقرار کا کیا فائد تو کہنے والا یہ زور دینا چاہتا ہے کہ زبان سے اقرار کرو اسی سے ایمان کا پتہ چلے گا لیکن دل کی تصدیق کے ساتھ یہ بات میں نے مثال کے طور پر آپ کو سمجھائی ہے تمثیلاً ارز کی تاکہ آپ ذکر لسانی اور ذکر قلبی کے موضوع پر جو بعض صوفیاء نے کہیں کہیں اپنی کتابوں میں اور کہیں اپنے منظوم کلام میں گفتگو کی ہے اور زبانی ذکر کرنے اور زبانی تصویح کرتے رہنے اس پر بعض تان کے کلمات ان کی طرف سے آئے ہیں تو بعض لوگوں نے ان تان کے کلمات کو اور ان کی اس تنقید کو بنیاد بنا کر یہ تصدر کر لیا ہے کہ معرفت اور طریقت میں ظاہر سے اللہ کا ذکر کرنا اور عبادت کرنا اور کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ اصل ذکر اور اصل یاد تو وہ ہے جو دل میں ہو اور اس کا یہ گمراہ کن مفہوم لے لیا گیا ہے کہ ہم تو بھی اب ذکر خلوی کرتے ہیں اللہ کی دائمی ذکر میں لگے ہیں تو چونکہ اصل مقصود ہم نے حاصل کر لیا ہے دل کے ذکر کا اللہ کی دائمی یاد کا سو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں اور ہم روزے رکھیں اور ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں اور تسبیح کریں اب یہ زبان سے ذکر کرنا تسبیح کرنا یہ ظاہر بینوں کا کام ہے مولویوں کا کام اور معذر اللہ شریعت وقت ذکر کرتے ہو اور ہمیں اب پانچ وقت کے کرنے کی ضد کیا ہم تو صبح و شام چوہ بیس گھنٹے اللہ کی یاد کر یہ تصور آپ نے کبھی بعض مدالس میں سنا یا نہیں سنا تو ذکر قلبی کسے کہتے ہیں اس کا مفہوم سمجھانا اس غرض سے بھی ضروری ہے کہ اس مغالطے کا ازالہ ہو سکے کہ دائمی ذکر اور اللہ کی دائمی یاد اور ذکر قلبی کا معنی ہرگز ذکر لسانی کو ترک کرنا نہیں بلکہ ذکر لسانی اگر چھوڑ دیا تو ذکر قلبی متحقق ہی نہیں ہوتا یعنی وہ اس شخص کا دل ذاکر نہیں ہے جس کی زبان سکتا تو ذکر قلبی کیا ہے اس تصور کو سمجھئے اللہ جلہ مجدہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اس کی یاد میں مگن رہتے اور یریدون وجہ اور اس کی یاد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اسے پکارتے صبح و شام اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں اور اس کا کوئی اور مقصد کوئی اور غرض کوئی اور طلب اور کوئی اور لالچ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ صبح و شام اس کی یاد فقط اس لیے کرتے ہیں کہ وہ راضی رہ جائے جو نیو نو چھو فقط اسے راضی کرنے کے اس کی خوشنیدی کی خاطر اور اگر عشق اور محبت کی زبا میں ان الفاظ کا ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ صبح و شام اسے یاد کرتے ہیں اور کسی اور شیعہ کے طلب گار نہیں اگر طلب گار ہیں تو فقط اپنے محبوب کے مکھرے کے طلب گار اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایسے لوگ جو فقراء ہیں دیکھنے میں امیر کبیر بڑے لوگ نہیں ہیں فقیر منش لوگ ہیں درویش ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی لمحہ ان کا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتا سو ایسے لوگوں سے کبھی بھی اپنی نگاہیں پھیرا نہ کر ان کی طرف ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جمائے رکھو اور اگر ان سے نگاہیں ہٹاؤگے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ گویا آپ دنیا کی زینت کے طلب دارے یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ سے ہم کو سکھایا جا رہا ہے کبھی اللہ جل مجدہو کوئی خطاب حضور علیہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس میں ایک ایسی تنبیح ایسی نصیحت اور ایسا حکم صادر فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے حضور کی پوری امت کو پہنچانا مخصود ہوتا ہے جو بالواسطہ اس حکم کے مخاطب کون ہوتے ہیں ہم حکم کے مخاطب ہم ہوتے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایک جگہ یہاں فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ اپنی جان کو ان کے ساتھ روکے رکھو یعنی اپنی دل اور اپنی طبیعت کو اپنی جان کو ان کے ساتھ لگائے رکھو یعنی بالفاظ دیگر ان کی صحبت کے ساتھ وابستہ رہو اور ان کے ساتھ چمتے رہو ان کے ساتھ چمتے رہو جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ تو اس میں کیا سبق ہے اس آیتِ کریمہ سے حکم یہ مولا کہ جو اہلاللہ ہے جو اہلاللہ ہے اور اہلاللہ کون ہے تو جن کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں بسر نہیں ہوتا وہ اہلاللہ ہے سو وہ اہلاللہ جن کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل رہ کر بسر نہیں ہوتا فرمایا کہ بس تم بھی ان سے لگے رہو ان کے ساتھ چنتے رہو کیوں کہ گرد مستہ گرد کیوں چنتے رہو اپنی جان کو ان کے ساتھ روکے رکھو ان کے ساتھ چسکا رہو اور ہمیں حکم ہے کہ ان کا دامن کھانے رکھو ان کا دامن اپنی جان کو ان کے ساتھ روکے رکھو یعنی ان سے قبیدی الہدگی اختیار نہ کر ان کے ساتھ لگے رہو چمتے رہو کیوں گرد مستان گرد گر میں کم رسد دو رسد دو گر کم رسد رو تے عشان بسست کہ جو مست ہیں اللہ کی یاد کے جو مست ہیں اور اللہ کے عشق محبت اور اس کے ذکر میں جو بے خود ہیں جو مست لوگ ہیں اے شخص تو بھی ان کے گرد گھوما کر تو بھی جو ہر وقت رب کی یاد کے گرد گھومتے ہیں تو ان کے گرد گھوما کر جنہوں نے جن کی زندگی کا محور ہر وقت رب کی یاد ہے تو اپنی زندگی کا محور ان کو بنا لیں ان سے چمٹ جا کیوں گر میں کم رسد بو رسد ممکن ہے شراب عشق الہی پی کر مست ہو گئے ہیں شراب عشق الہی اور شراب ذکر الہی سے جو مست ہو گئے ہیں ہر وقت ان کے ساتھ لگے رہنے سے ممکن ہے اس شراب کا کوئی گھوٹ تمہیں بھی مل جائے اور اگر چلو اگر شراب کا ایک کترہ بھی نہ ملا تو کوئی بات نہیں بو تو مل ہی جائے گی لینے سے جو بو ہوگی اس کی مہک تو مل جائے گی اور بو اگر کم رسد اور اگر بو بھی نہ ملے اگر کیونکہ کسی چیز کو لینے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے لینے کے لیے بھی انسان لینے کے قابل ہو تو جتنا لینے کے قابل ہو اتنا مل جاتا ہے دینے والے اس سخی کا قائدہ ہے کہ جتنا لینے کے قابل ہو اسے اتنا دیتا اور جو کچھ لینے کے قابل ہو اسے وہی کچھ دیتا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا کیا دیتا ہے کتنا دیتا ہے اس نے پابندی اپنے اوپر لگائی ہی نہیں جو جتنا ہے اتنا دیتا ہے اور جس میں جتنا سما سکتا ہے اتنا دیتا ہے اور جو کچھ سما سکتا ہے وہ کچھ دیتا ہے اگر ہمارے پاس برطن ہی نہ ہو اور اس وجہ سے ہمیں نہ ملے تو پھر برطن والوں پر تان تو نہیں کرنی چاہیے اور ہمارا ظرف ہمارا برطن چھوٹا ہو تو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کسی کا برطن ہماری طرح ہوگا اللہ کے بندوں میں سمندر ہو جیسے برطن لکھنے والے جی لوگ مجھو ہیں جن کے ظرف سمندر ہو کی طرح اور ہم جیسے وہ بنصیب بھی ہیں جن کے پاس ظرف بھی نہیں سو جس کے پاس جتنا ظرف ہے اتنا ملتا ہے تو فرمایا کہ اگر کسی کو بھو بھی نہ ملے تو وہ پھر بھی مایوس نہ ہو خود کو محروم نہ سمجھے رویت اے شاں بسست ان مستوں کو دیکھ لینا بھی کافی ان کو دیکھ لینا بھی کافی اس لیے ان کو اس لیے دیکھ لینا کافی ہے کہ اور کچھ نہ صحیح یہ یار کی یاد میں مست ہیں محبوب کی یاد میں مست ہیں ان کی نگاہیں جو بند ہیں تو محبوب کو یاد کرنے میں بند ہیں تو بس آپ کی نگاہیں ان پر پڑ گئی تو کچھ تعلق تو تمہارا بھی کائم کوئی نسبت تو تمہاری بھی بن گئی نا کہ محبوب کو یاد کرنے والے سے مل لیا محبوب کے دوچ سے مل لیا یہ بھی ایک دوست تھی اس لیے اللہ جللہ مجدو نے فرمایا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے لوگ ایک وہ ہیں جو ایک وہ ہیں کہ جو خود صبح شام اللہ کے دائمی ذکر میں مست ایک تو وہ ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خود تو اس حال کے حامل نہیں لیکن انہیں اس حال جیسا بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر خود یہ حالت نہیں تو ایسی حالت والوں کے ساتھ چمت جاؤ مصبر نفس کریمہ سے اہل اللہ کے ساتھ وابستہ اور پیوست رہنے کا حکم ہے یہ نس ہے قرآن مجید کی کہ اللہ والوں کے ساتھ لگے رہنا چاہیے اگر کوئی یہ کہے نا کہ نہیں صرف اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے اللہ والوں سے تعلق کی جا ضرورت ہے تو قرآن کہتا نہیں بے شک اللہ سے ہی تعلق رکھنا چاہیے تو ایسے دی ہے جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جن کا تعلق ابھی اللہ سے قائم نہیں ہوا وہ کیا کرے ان کو قرآن نے کہا کہ تم اللہ والوں سے تعلق رکھیں اللہ والوں سے تعلق رکھیں اور اب آگے فرمایا ان کے سلام ہی کی وساطت سے ہمیں تعلق کی جاری فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہیں ماں تھا اپنی جانوں کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھو یا فرمایا اپنی نگاہیں بھی ان پر جمائے رکھو اپنی نگاہیں بھی ان پر جمائے رکھو اپنی نگاہوں کو بھی ان سے نہ ہٹاؤ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ ہٹاؤ ان سے سرف نظر نہ کرو ان کو کم نظر نہ جانو ان کو دیکھنا اتنا کم اہمیت کا کام نظم جو نگاہیں بھی ادھر ہی متوجہ رہے اگر نگاہیں ادھر سے ہٹ گئی تو دنیا کے طالب بن جاؤ گے اگر نگاہ اللہ والوں سے ہٹ گئی تو کیا بن جاؤ گے دنیا کے طالب بن جاؤ گے اب یہاں سے کیا مفہوم نکلا یہاں سے یہ خبر ملو اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تو دنیا کے طالب بننا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے دور رہو اور اگر اللہ والے اللہ کا طالب بننا چاہتے ملنا اللہ والے سے متعلق ہونے پر اللہ والے کے ساتھ چمٹے رہنے پر منصر ہے تو جو اللہ والوں سے لگا رہتا ہے وہ خود اللہ والا ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا تیسری جگہ اسی کے آگے اور ایسے لوگ دی ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا میں ہ Lis جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں ان کی پیر بھی نہ کر جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے ان کی پیر بھی نہ کر اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں بلکہ جن کے دل اللہ کی یاد میں enhancement ہیں اور اللہ کے ذاکر ہیں ان کی پیروی کرو کیونکہ ان کی پیروی سے تمہیں بھی ذکر الہی کی منزل نصیب ہوگی اور وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے مطبع حوا اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اپنے نفس کے پیچھے جاتے ہیں وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُطَ اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ ان لوگوں کے پیچھے پھرو جو اللہ کی یاد میں مصدر مگن اس آیتِ قریبہ میں حقیقت میں ذکرِ قلبی کا بیان ہے کہ ہر وقت اللہ کا بندہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں مگن رہے تو ذکر جب تک ذکرِ لسانی رہتا ہے زبان تک رہتا ہے کب تک اے ممکن ہے کہ انسان کا دل غافل ہو لیکن انسان کو چاہیے ذکرِ لسان کو ذکرِ لسانی زبانی ذکر کو قائم لکھتے ہوئے ہر وقت اللہ کے ذکر کو اللہ کی یاد کو اپنی زبان پر قائم لکھتے ہوئے اس ذکر کو دل میں اتارے اس ذکر کو دل میں اتارے اور ذکر کا دل میں اترنا اور ذکر قلبی کا حاصل ہو جانا اور دائمی ذکر کا حاصل ہو جانا یہ ہے کہ وہ شخص جاگتا ہو تب بھی اللہ کا ذاکر ہے سوتا ہو تب بھی اللہ کا ذاکر ہے ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی نماز روزے کو چھوڑ دینے کو ماذا اللہ نہیں کہتے ہیں زبان کا ذکر تر کر دینے کو ذکر قلبی یہ ہے کہ جو ذکر لسانی والا ہے وہ تو جب جاگتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو تب ہی ذاکر ہوگا لیکن ذکر اور جب سوتا ہے تو ساب ظاہرہ سو گئے جب سویا تو بیداری نہ رہا زمان بھی بند ہو گئی ذکر بھی بند ہو گیا لیکن جس کو ذکر قلبی نصیب ہو جاتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مید میں بھی اسی طرح ذاکر ہوتا ہے جس طرح بیداری میں ذاکر ہوتا ہے تو بیداری میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نیند میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا میرا دل نہیں سوتا یعنی جب آنکھیں سو رہی ہوں نیند کی حالت میں ہوتا ہوں دل میرا اس وقت بھی ذاکر ہوتا ہے دل میرا اس وقت بھی ذاکر ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ حکم تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لحاظ سے تو کئی اور خصائص بھی رکھتا ہے لیکن اس حکم کا ایک فیض حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی عطا فرمایا کہ ایسے لوگوں پر حضور کی روح پاک اس طرح میں توجہ ہوئی کہ جن کے دل کو ذاکر کیا وہ حالت نیند میں بھی اللہ کے ذکر میں شاغل ہوتے ہیں یہ فیض حضور کی امت کو بھی پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم سو ذکر قلبی جس کو نصیب ہوتا ہے وہ شخص نیند کی حالت میں بھی اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے اس کا دل اللہ کا ذاکر ہوتا ہے تو رفعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذاکر ہو اور اس کا دل دائمی ذکر میں مگن ہو اور سویا ہوا ہو جب وہ شخص اور دل اس کا اللہ کی یاد کر رہا ہو اس وقت اللہ تعالی فرشتوں کو ندا دیتے فرشتوں کو ندا دیتے اور کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ ایک مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے اور خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے اور خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے فرماتے ہیں میرے بندوں کے ساتھ سو رہا ہے اور میرے ساتھ جاگ رہا ہے دیکھو میرے بندے کو کہ اس کی دو حالتیں یعنی بندوں کے ساتھ نید میں ہے اور میرے ساتھ بیداری میں ہے تو نید کی حالت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے اور پھر رفعہ کرام نے یہ بھی بیان کیا وہ لوگ جن کو یہ حالت نصیب ہے کیونکہ واردات ہوتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور رفعہ نے اور اولیاء کرام اور ذاکرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کے بندے کا دل ذاکر ہو اور خاہالت بیداری میں خاہالت نید میں جب اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل اپنی زبان حال سے اللہ کو پکارتا ہے کہتا ہے اللہ 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 دل اللہ کا نام لیتا ہے اور رفعہ کہتے ہیں کہ جب قلبی ذکر رکھنے والا شخص جب اس کا دل اللہ کہتا ہے تو ہر بار اللہ جواب دیتا ہے لبئی کا عبدی لبئی کا عبدی بندے کا دل کہتا ہے اللہ اللہ جواب دیتا ہے ہاں بول میرے بندے کیا چاہتا ہے ہاں بول میرے بندے بندے کا دل کہتا ہے اللہ اللہ جواب دیتا ہے لبئی کا عبدی ہاں میرے بندے بول کیا چاہتا ہے اب اس ذاکر کا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے سوائے تیرے کچھ نہیں چاہتا تجھ سے سوائے تیرے کچھ نہیں چاہتا اتنی خوش نصیحی کی حالت ہے ان مندوں کی جن کے دل اپنے اللہ کو پکار رہے ہوں اور ہر پکار پر محبوب جواب دے رہا ہو لبائی قابدی ہاں میرے بندے جن کی ہر پکار پر ان کا محبوب جواب دے رہا ہو ہاں میرے بندے ہاں بول میرے بندے کیا چاہتا ہے اور پھر قربان جائیں اس بندے کے دل پر جو پھر جواب دے کہ اے اللہ تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا فقط تجھی کو چاہتا فقط تجھی کو چاہتا تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا یہاں مجھے ایک حدیث قدسی یاد آگئی اس کو بھی اولیاء کرام نے اور عرفہ کرام نے اپنی کتابوں میں درج کیا کتبِ حدیث میں وہ میری نظر سے نہیں گزری تصدبتی کتب میں اس حدیث قدسی کو نکل کیا تو کس طرح جب وہ بندہ کہتا ہے کہ تجھ سے فقط تجھی کو مانتا ہوں تیرے سوا کوئی اور شاہ مطلوب نہیں حدیث قدسی یہ ہے جو عرفہ نے بیان فرمائی وہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے فرماتا ہے کہ میرے بندے اِزَا تَالَبَنِي عَبْدِي جب میرا بندہ مجھے طلب کرتا ہے وَجَدَنِي مجھے پا لیتا ہے جب میرا بندہ مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے اِزَا وَجَدَنِي عَرَفَنِي جب مجھے پا لیتا ہے تو اسے میری معرفت مل جاتی ہے اِزَا عَرَفَنِي اَحَبَّنِي جب اسے میری معرفت مل جاتی ہے تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے اِزَا عَبَّنِي عَاشَقَنِي جب مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر میرا عاشق ہو جاتا ہے اِزَا عَاشَقَنِي فَقَتَلْتُهُ جب میرا عاشق ہوتا ہے تو میں اسے شہید کر دیتا ہوں جب میرا عاشق ہوتا ہے تو میں عشق کی چھوڑی سے سوا کر دیتا ہوں وہ قتل ہو جاتا ہے وہ قتیل عشق ہو جاتا ہے وہ قتیل عشق ہو جاتا ہے مر جاتا ہے عشق میں اور جب میں اس کو اس عشق میں یا موت عشق میں نفس کی موت دیتا ہوں اس کا نفس جب عشق کی موت مر جاتا ہے تو فرمایا پھر کیا کرتا ہوں پھر میں اس کو دیت دیتا ہوں اس کو دیت عطا کرتا ہوں جب کوئی شخص کسی کو مار دے تو مارنے پر خون بہا دیا جاتا ہے مارنے پر خون بہا دیا جاتا ہے جب کوئی قتل کر دے تو کیا دیتے ہیں خون اس کو کہتے ہیں دیت خون بہا دیا جاتا ہے تو ہماری جب وہ میرے عشق میں قتل ہو جاتا ہے تو میں اس کو دیت دیتا ہوں اور وہ دیت کیا ہے انا دیت ہوں میں خود اس کی دیت ہوں میں خود اس کی دیت مل جاتا یعنی جو میرے عشق میں مرتا ہے میں بطور دیت کے اس کو مل جاتا میں اس کا ہو جاتا پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں اس لئے اللہ پاک ہر بار جب اس کا بندہ پکارتا ہے کہ میرے اللہ وہ اللہ پوچھتا ہے بول میرے بندے کیا چاہتا ہے اللہ پاک ہم کو بھی وہ دل عطا کرتا ہے اور ہم کو بھی ذکر کا وہ حال عطا کرتا ہے اور اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور اس ذکر قلبی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کو ذکر قلبی نصیب ہو جائے اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا نفس مر جاتا ہے اس کا نفس مر جاتا ہے کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ نفس اور دل یہ جو متضاد چلتے ہیں نفس جب تک زندہ رہے دوستو یہ بات یہاں دکھنے کی نفس جب تک زندہ رہے دل مربع رہتا ہے اور نفس جب مر جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے نفس جب تک زندہ ہے اور اس سے مراد نفس امارہ ہے اس سے مراد کون سا نفس ہے نفس امارہ یہ نفس امارہ جو ہمارے اندر میں پیدا کرتا ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے میں پیدا کرتا ہے جو ہماری میں اور انہ کو اکساتا ہے اور جو ہمیں اس دھیان لگاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں یہ جو ظالم نفس امارہ ہے برائی پر اکسانے والا خواہشوں پر اکسانے والا تباہ کاریوں پر امادہ کرنے والا ظلمتوں میں بھٹکانے والا حلاقوں میں گرانے والا یہ نفس امارہ تو یہ نفس جب تک زندہ رہتا ہے تب تک دل مردہ رہتا ہے اور جب یہ نفس مر جاتا ہے تو دل زندہ ہے دل زندہ تو جس کا دل زندہ ہو جس کا دل زندہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خواہشوں سے دائب ہو چکا ہے جس کا دل زندہ ہو اس کی خواہشیں نہیں رہتی اس کی خواہشیں نہیں رہتی اور جو خواہشیں کرے سمجھ دو کہ دل مردہ ہے خواہش کرنا نفس کا کام ہے اب خواہشیں کئی قسم کی ہیں مال و دولت کی خواہش کرنا یہ بھی خواہش ہے یہ بھی دل مردہ کی علامت ہے جاہو منصف کی خواہش کرنا یہ بھی مردہ دل کی علامت ہے دنیا میں عزت شہرت ناموری کی خواہش کرنا یہ بھی مردہ دل کی علامت ہے طاقت جاہو جلال اقتدار کرسی اس کی طلب اور خواہش کرنا یہ بھی مردہ دل کی علامت ہے حتیٰ کہ دنیا میں کسی قسم کی بھی خواہش اپنے دل میں رکھنا اور اس کی طلب رکھنا یہ مردہ دل کی علامت ہے اور میں تو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہی کی تعلیمات سے اخذ کر کے آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت میں اپنے درجات بلند ہونے کی خواہش کرنا یہ بھی ایک طرح کی موت اپنے درجات بلند ہونے کی خواہش کرنا کہ میں ولی بن جاؤں میں ولی بن جاؤں دوستو یہ بھی خواہش ہے یہ خواہش رکھنے والا پایا نہیں کرتا یہ خواہش رکھنے والا کہ میں ولی بن جاؤں یہ خواہش ہے اس میں بھی میں کار فرما ہے اس میں بھی کیا کار فرما ہے میں کتب بن جاؤں نہ اب ہوس بن جاؤں میں عبدال بن جاؤں نہ اس درجے کا بن جاؤں میرا درجہ اور اچھا ہو جائے اور اچھا ہو جائے ہلایت میں روحانیت میں مراتب منازل میں اپنے ان مرتبوں کی بلندی کی خواہش دل میں رکھنا یہ بھی اللہ کا غیر ہے یہ بھی اللہ کا غیر ہے دوست خواہش رکھنے کی تو ایک ہی چیز تھی اور وہ کیا کہ تُو مل جائے مولا تُو مل جائے محبوب مل جائے بس خواہش تو ایک ہی تھی کام کی وہ تُو نے چھوڑ دی باقی ہر خواہش کو سجا کے پھرتا رہا تُرا دل مرزا ہے یہ زندہ تب ہوگا جب ہر خواہش مر جائے یہ زندہ تب ہوگا جب ہر خواہش مر جائے تو ذکر قلبی اور زندہ دل کی ایک علامت یہ ہے کہ خواہشیں مر جاتی جو مرتی ہے کہ نفس مر جاتا نفس مر جاتا اور دوسری علامت بلکہ اسے میں مقام ارز کروں گا کہ ذکر قلبی رکھنے والوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ صاحبِ ذکر قلب جس کا دل زندہ ہو جس کا دل ذاکر ہو اور اللہ کی یاد میں جس کا دل شاغل ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سوتا ہے جب سوتا ہے حضور کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتا ہے تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی منظوری ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی مجلس میں منظوری ہوتا ہے اس لیے کہ وہ وحدانیت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے وحدانیت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی مجلس ہی اس دل کا مقام ہوتی ہے حضور کی بارگاہ اس دل کا مقام ہوتی ہے یہ ذکر قلبی کی علامت ہو اور اس کی پہچان میں سے پھر انسان جب اس ذکر کی حالت میں اس ذکر قلبی کی حالت میں آگے سفر کرتا ہے تو ذکر کی منزلوں میں اور ذکر کی راہوں میں ایک مقام آتا ہے اس کو مقام تجلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقام تجلی اس مقام پر ذکر قلب کی راہوں میں تجلیات وارد ہوتی انسان پر تجلیات وارد ہوتی اور تجلی دو قسموں کی ہوتی کتنی قسموں کی ایک کو تجلی نوری کہتے ہیں ایک کو تجلی ناری کہتے ہیں نوری تجلی اور ناری تجلی اور یہ اس ذاکر اور اس حالق اور اس اللہ کی راہ کی طرف جانے والے مسافر کے امتحانات ہوتی ہیں اور یعکرام فرماتے ہیں کہ فرش سے لے کر عرش تک فرش سے لے کر عرش تک کے سفر میں روحانی سفر میں ہزار ہاں مقامات آتے ہیں اور ہر مقام ہر مقام سالک کے لئے امتحان ہوتا ہے ہر مقام سالک کے لئے امتحان ہوتا ہے اور جس مقام پر بھی رکاوٹ آ جائے اس مقام پر بھی رکاوٹ آ جائے اور وہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے وہی مقام اس کے لئے شیطان ہوتا ہے بڑے بڑے اوچھے مقام آتے ہیں اگر مقام کو دیکھیں وہ شیطانی مقام نہیں ہے بڑے بڑے بلند روحانی مقام ہے لیکن جو مقام اس شخص کی توجہ اللہ سے ہٹا دے اور اپنی طرف کر دے اس بندے کا دیان اللہ سے ہٹ کر اس مقام کی طرف ہو جائے کہ میں اس مقام میں پہنچ گیا میں اس مقام کا حامل ہو گیا چونکہ ہر مقام کے آثار ہوتے ہیں ہر مقام کی علامات ہوتی ہیں ہر مقام کی برکات ہوتی ہیں تو سالک کا کام اور ذاکر کا یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے نگاہیں بند کر کے بس چلتا چلا جائے جس طرح گاری چل رہی ہو اور اس کی چھرکیاں ہوتی ہیں دروازے ہوتے ہیں اگر وہ کھلے ہو اور گاری چلے تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے اور راستے کے سٹیشن بھی نظر آتے ہیں اور راستے کے شہر بھی نظر آتے ہیں اور وہ دیکھتا جاتا ہے کہ اب میں فلاں سٹیشن کروس کر گیا فلاں سٹیشن سے گزر گیا اتنا سفر ترہ کر لیا اب میں فلاں جگہ پہنچ گیا تو مقام دھیان میں آتے جاتے ہیں مقام دھیان میں آتے رہتے ہیں اور مقام جتنے دھیان میں آئے وہ اصل منزل اتنی دور لگتی ہے انتظار برتا چلا جاتا ہے تو سفر کا بہتر صورت کیا ہے کہ ساری چھڑکیاں بند کر دی جائیں سب چھڑکیاں بند کر دی جائیں پردے گرا دیا جائیں کہ جس جس مقام سے بھی گاڑی گزرے کوئی سٹیشن نظر ہی نہ آئے کہ کہاں سے گزرا اور کہاں سے نہ گزرا بس وہی ایک سٹیشن نظر آئے جہاں جا کے گاری رک جائے جس منزل پر جا کر گاری رک جائے پھر تو سفر میں آفیت پھر محانی سفر میں آفیت ہے اور اگر دائیں بائیں کے سٹیشن اور مقام نظر آتے گئے تو خدا جانے وہ راستوں کی خوبصورتیوں میں کھو جائے کوئی خوبصورت شہر نظر میں آگیا تو اسی کو تکتہ رہے گا راستے کی اچھے مناظر سامنے آگئے اسی میں کم ہو گیا تو یہ تو زمینی مناظر ہے اور دوستے جب انسان روحانی سفر شروع کرتا ہے تو ہر مقام کے حسن کے جلدے ہر مقام کے مناظر ہر مقام کی برکتیں ہر مقام کی کرامتیں اور ہر مقام سے خوالے کے عداد کا ظہور ہوتا ہے اور ہر مقام پر عجیب عجیب علامات ہوتی حتیٰ کہ شیطان جب وہ سالک سفر کر رہا ہوتا ہے تو ہزار ہاں مقام ایسے آتے ہیں کہ شیطان بڑی بڑی اخروی اور روحانی نعمتوں کو حسین تر کر کے آنکھوں کے سامنے لاتا ہے کبھی عرش اور لاہ و قرم کے جلدے کرواتا ہے کبھی جنتوں کے جلدے کرواتا ہے گمراہ کرنے کے لیے مختلف نظارے دکھاتا ہے نقشے دکھاتا ہے مختلف روحانی مناظر کے آلہ بلند پائے کے مناظر کے اتنے خوبصورت روحانی مناظر دکھاتا ہے اور اتنی خوبصورت روحانی برکتیں کھول کھول علاشکار کرتا ہے کس لیے کہ کسی میں کھو جائے کس لیے کہ کسی منظر میں کھو جائے بس منظر میں کھو گیا تو منزل رہ گئی منظر میں کھو گیا تو منزل رہ گئی مسافر کا یہ کام ہے کہ وہ راستے کے کسی منظر میں نہ کھوے اور مگاہ فقط منزل پر رکھتے فقط منزل پر رکھتے سو اچھے مشائخ وہ ہوتے ہیں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں جو میں فیصلہ نہیں دے رہا اور نہ میں اس پوزیشن میں ہوں لیکن یہ سارے صوفیاء کرام جو فرماتے ہیں میں تو ایک ناکل ہوں میں ایک ناکل ہوں میں تو ان میں سے کسی چیز سے بھی باخبر نہیں اولیاء کرام اور افعہ صوفیاء جو کچھ بیان کرتے ہیں اور جو کچھ سنا جو کچھ پڑھا جو کچھ سمجھا وہ آپ تک نکل کر دیا بیان کر دیا اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سن کر اللہ پاک کچھ عطا کر دے گا تو مجھے اس بیان کی برکت سے کچھ نصیب ہو جائے گا میں تو صرف بیان کرنے والا ہوں ناکل کرنے والا ہوں سو صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اچھے مشایخ وہ ہیں جو اپنے مریدوں پر دوران سفر کسی منظر کو نہ کھولیں دوران سفر مناظر آشکار نہ ہونے دے اور سب منظر چھپائے رکھیں اور اچانک اس وقت جا کر پردہ اٹھے جب منزل پر پھنچ جا اس وقت پردہ اٹھے جب منزل پر پہنچ جائیں کہ سالک کمزور ہے کہیں کسی منظر میں کھو نہ جائے اور اگر کسی منظر میں کھو گیا تو منزل رہ جائے اور ہزاروں کرام پہ یہ تو ذکر کے عوائل میں مجھے یاد نہیں میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی یا نہیں برحال اگر کی تو دور آئی گئی اگر نہیں کی تو آپ سن لیں یہ تو ذکر کی ادنا برکتوں میں سے ہے ذکر کی عوائل دیر کی ادنا برکتوں میں سے ہے جو کسی کو چند دنوں کے بعد نصیب ہو جاتی ہے کسی کو چند ہفتوں کے بعد کسی کو چند مہینوں کے بعد کسی کو سالوں کو حساب سے اپنی اپنی طبیعت اور اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی استعداد ہے قبول کی اس کی تو ادنا برکتوں میں سے ہے کہ جس زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوگا اور دل بھی اس کے ذکر میں شاغل ہونے لگے گا اس زبان میں برکت اور تاثیر نہیں آئے وہ اس کی اپنی تو تاثیر ہے ہی نہیں وہ تاثیر تو اس ذکر کی ہے جو ہر وقت زبان پر رہتا ہے وہ تاثیر اس ذکر کی ہے تو پھر وہ اس زبان سے اگر کچھ کہہ دے گا اس سے کام ہو جاتا ہے اس زبان سے وہ کچھ کہہ دے تو کام جیسے کہہ دے اللہ ویسے کر دیتا ہے یہ اس ذکر کی لاج ہوتی ہے میرا ذکر اس زبان پر ہر وقت رہتا ہے تو اگر اس نے کوئی اور بات کہدی تو ذکر کی برکت سے وہ بھی پوری کر دو اس زبان سے اگر اس نے کوئی دم کر دیا تو اگلے کا کام بن جاتا ہے اس زبان سے دعا کر دی تو اگلے کا کام بن گیا اب یہ تو اوائل اور معمولی ادنہ برکتوں میں سے انسان اگر اس بات میں کھو جائے کہ میں تو دم کرتا ہوں تو اگلے کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے دم کرتا ہوں تو اگلے بیمار ہے صحتیاب ہو جاتا ہے دم کرتا ہوں اس کی پریشانی ٹھیک ہو جاتی ہے دعا کرتا ہوں اس کا کام بن جاتا ہے زبان سے کچھ کہتا ہوں کہ اسی طرح ہو جاتا ہے اگر وہ اس دیان میں کھو گیا تو بس سارا کچھ جاتا رہا ہے یہی شیطان کا حربہ ہے شیطان کا یہی حربہ ہے کہ وہ کسی چیز کو یہ سمجھ لے کے بس میں پا گیا بس میں پا گیا اور گوستو حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ مولا کو نہ پائے اس نے کچھ بھی نہیں پایا جب تک منزل کو نہ پائے مقصود کو نہ پائے اس نے کچھ بھی نہیں پایا یہ رستے میں چیزیں پانے والی نہیں ہیں یہ آتی ہیں سفر کے مناظر ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں اس لئے کسی پر اگر یہ چیزیں کھلے تو سمجھو کہ وہ آزمائش میں ہے اور کسی پر نہ کھلے تو سمجھو آفیت میں سمجھو آفیت میں یہ ہرگز گمان نہ کرے جس پر یہ رحمتیں اور یہ منظر اور یہ نظاریں نہیں کھلے یہ نہ سمجھے کہ وہ اس راہ پر چل نہیں رہا نہیں این ممکن ہے اس پر زیادہ کرم ہو رہا ہو اور اتنا کرم ہو رہا ہو کہ ان چیزوں کو چھپا کر اسے آفیت میں رہ کر پہنچایا جا رہا ہو اس منزل پر پہنچایا جا رہا ہو جو مقصود ہے یہ تو راستے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے سمجھو سمجھو کر رہا تھا تو اس راستے پر مقام آتا ہے اور تجلی کا ایک مقام آتا ہے ایک تجلی ہوتی ہے نوری ایک تجلی ہوتی ہے ناری اب نوری تجلی کیا ہوتی ہے اس میں ذکر کی حالتوں میں نوری تجلی جب ہوتی ہے بارد ہوتی ہے تو اس میں کبھی خود نورِ الٰہی چمکتا ہے بندے کے دل پر اللہ جللہ مجدہو کی اس کے صفاتی ذاتی اور صفاتی اور افعالی انوار میں سے کوئی نور چمکتا ہے نورِ الٰہی چمکتا ہے کبھی نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہے یعنی حضورﷺ کی چمجہات حضورﷺ کی روحِ پاک کی طرف سے آنے والے فیوزات میں سے کوئی فیض نور کی تجلی بن کے چمکتا ہے اور ذاکر کو نظر آتا ہے ذاکر کو جلی نظر آتی ہے کبھی نورِ قلب چمکتا ہے دل سے نور اٹھتا ہے کبھی نورِ روح ہوتا ہے روح سے چمک اٹھتی ہے کبھی نورِ ذکر ہوتا ہے ذکر کی ایک تجلی اٹھتی ہے کبھی نورِ ملائکہ ہوتا ہے فرشتے و ذاکر کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے اب آپ کی مجلس ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے حضورﷺ پاک میں ہے جہاں میرا ذکر ہو رہا ہو آسمان سے میرے فرشتے و ذکر کی مجلس میں اُدھر کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں جب تک آپ ذکر سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں اور واللہ کی بارگاہ میں آپ کے ذکر کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو مجالس میں اسی طرح تنہائی میں بھی جب انسان تنہائی میں ذکر کر رہا ہے تو تنہائی میں بھی اللہ پاک کی طرف سے اس کے ذکر کے مجلس میں ملائکہ آتے ہیں تو کبھی ان ملائکہ کا نور تجلی بن کے چمکتا ہے تو یہ ساری تجلیات نوری ہوتی ہیں اور ان تجلیات میں سے کسی کو ایک تجلی کسی وقت ملتی ہے کسی کو دو مل جاتی ہیں کسی کو تین کسی کو ساری تجلیات بھی ملتا ہوتی ہیں کسی کو کسی میں یہ ساری کی ساری نوری تجلیات یکجا بھی ہو سکتی جب یہ تجلیات ملتی ہیں تو ان تجلیات کے ملنے سے اس انسان پر کچھ اثرات مترتب ہوتے ہیں ذاکر پر اس شخص پر اثرات مترتب ہوتے ہیں ان تجلیات کے ملنے کی کچھ علامتیں کچھ اثرات ہیں ان اثرات سے پتا چلتا ہے کہ اس کو کونسی تجلی نصیب ہوتا ہے کیونکہ ہر تجلی کا اثر جدہ جدہ ہے ہر تجلی کا رنگ جدہ جدہ ہے ہر تجلی کی سمت جدہ جدہ ہے ہر تجلی کے انعکاس کا محل جدہ جدہ ہے اور ان کے خواست جدہ جدہ ہے اور ان کے جو اثرات مترتب ہوتے ہیں سالک اور ذاکر پر ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ کس تجلی میں سے گزرا ہے اور اس کو کونسی تجلی نصیب ہوئی ہے ان تجلیات کے اثر میں سے یک سوئی بھی ہے بازوں کے اثرات میں سے یکسوی ہے یعنی اس کو ذکر کی حالت میں رہتے رہتے یکا یکسوی کی نعمت مل جاتی ہے اور یکسوی کی نعمت مل جانے کا معنی کیا ہے کہ وہ جلوت میں ہو وہ خلوت میں ہو وہ لوگوں میں بیٹھا ہو وہ رات کی تنہائی میں اکیلا ہو وہ بول رہا ہو وہ خاموش ہو وہ عبادت میں ہو وہ بیسے چھپ بیٹھا ہو جہاں ہو جس حال میں ہو اس کا دل اللہ کی طرف یکسو رہتا ہے منتشر نہیں ہوتا اس کا خیال اللہ کی یاد میں یکسوی نصیب ہوتی کنسنٹریشن نصیب ہوتی ہے اور اس کا دھیان ہر وقت پوری شدت کے ساتھ ہر حال میں اللہ کی طرف لگا رہتا ہے یہ بھی آثار میں سے ایک اثر اور اسی طرح اس کے اثرات میں سے توقل ہے بعضوں کو ان تجلیات میں سے کسی تجلی کا اثر ملتا ہے اور اس کے اندر اللہ پر توقل اللہ کی صفیت ڈبلک ہو جاتا ہے اور وہ شخص اتنا متوقع ہو جاتا ہے اللہ پر اتنا بروسہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور شئے سے اس کی امید باقی ہی نہیں رہتا یہ ان تجلیات کے اثرات میں سے کسی پر زہدہ نے دنیا کا اثر ہوتا ہے یعنی اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اس کے دل میں دنیا کی رغبت اور محبت باقی نہیں رہتی حتیٰ کہ دل اس کا دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے دنیا کی رونکو میں اس کا دل لگتا ہی نہیں دنیا کی رونکو میں اس کا دل جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سرور آتا ہے راہ محبوب کی یاد زیادہ آتی زیادہ سرور آتا ہے تنہائی میں رونکو میں اس کا دل نہیں رکھتا یہ بھی ایک اثر ہے ضرور نہیں کہ ہر ایک کوئی اثر ملے کسی کو دوسرا مل گیا یعنی مختلف اثرات میں سے چند اثرات گنوا رہا یکسوی مل گئی کسی کو توقل مل گیا یعنی کوئی ایک اثر بڑھ گیا کسی کو خرق رہنے اور اس یاد میں ڈوبے رہنے کی کیفیت مل جاتی خرق رہنے کی کیفیت مل جاتی کسی کو محبت میں شدت مل جاتی کسی کو اخلاص میں شدت مل جاتی کسی کو سخا الغرض ان تجلیات کے اثرات ہیں جو مختلف ذاکروں پر اور صالحوں پر مختلف شکل میں مترتب ہوتے مترتب ہوتے اور اسی طرح کبھی ان مقامات میں دوسری تجلی یعنی ناری تجلی کا ورود بھی ہوتا یہ ناری تجلی کبھی نفس کی طرف سے ہوتی کبھی حرص اور تمہ کی تجلی ہوتی ہے ناری کبھی شیطان کی طرف سے ہوتی مختلف شکلوں میں وہ تجلی بھی وارد ہوتی اور حالت ذکر میں اگر وہ تجلی وارد ہو تو اس کے بھی اثرات مترتب ہوتے ہیں یہ بات دھیان سے سمجھ لیں اور دل نشین کرلیں جب آپ ذکر کریں گے کسرت کے ساتھ اور کرتے رہیں ذکر کسرت کے ساتھ تو ذکر کرتے کرتے مختلف وقت آتے ہیں کہ طبیعتوں میں تغیرات آتے ہیں طبیعتوں میں تبدیلیاں آتی ہیں مزاج میں تبدیلی آتی ہیں اندر کیفیتیں آتی ہیں بدلتی ہیں یہ کیفیتوں کا بدلنا تغیرات کا آنا یہ تجلیات کا اثر ہوتا ہے اور ان تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی تجلی ملی ہے آیا روحانی تجلی ملی ہے یا شیطانی تجلی ملی اور شیطانی تجلی نفس کی طرف سے یہ شیطنت آئی ہے حرص اور لالچ اور تمہ کی شیطنت آئی ہے شیطان کی طرف سے آئی ہے خارج سے آئی ہے داخل سے یہ پتا چلتا ہے اور ان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اگر شیطانی تجلیات وارد ہو شیطانی تجلیات وارد ہو تو انسان میں تارے کے شریعت ہونے کا رجحان بڑھ جاتا ہے تارے کے شریعت ہونے کا رجحان بہنے لگتا ہے نیکی اور بدی کے فرق کو میٹانے لگتا ہے نیکی بدی کے فرق کو میٹانے لگتا ہے اور اب یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر عبادت ساکت ہو گئی اور میرے اوپر ابحاجن ضروری نہ رہا زکاة ضروری نہ رہی روزہ ضروری نہ رہا نماز ضروری نہ رہی ظاہر شریعت کے آقام کی بابندی ضروری نہ رہی اور کفار اور فجار اور فاسق و فاجر لوگوں سے اس کی طبیعت زیادہ زیادہ رغمت ہونے لگتی یعنی شریعت کی خلاف ورزی کا میلان معرفت کے نام پر اس کے اندر بڑھنے لگتا یہاں میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ طریقت میں گمراہ کن باتیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں گمراہ کن باتیں کرنے والے طریقت کے باب میں دو طرح کے لوگ کچھ تو وہ ہے جنہیں کچھ ملا ہی نہیں سیرے سے یہ طریقت کی علف سے بھی واقف نے اور ایک قدم بھی انہوں نے طریقت و سلوک کی راہ میں نہیں اٹھایا اس سے شناسہ ہی نہیں ہوئے محض پیری کا فقیری کا درویشی کا طریقت کا ایک جھوٹا لبادہ ہو لیا ہے اور مکاری اور ایاری تو زندگی اپنا لی ہے اور پھر طریقت کے اصفیہ کے اقوال کو مور توڑ کر اپنی جھوٹی درویشی کا سکہ جمانے کے لیے اور دکان چمکانے کے لیے گمراہ کن باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عارف ظاہر کرتے ہیں ایک تو ایسی صورت ہوتی ہے میں اس صورت کی اس وقت بات نہیں کرنا وہ تو ایان ہے وہ صورت تو ایان ہے میں آپ کو ایک نازک مسئلے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں دوسری گمراہ کن صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے طریقت اور سلوک کی راہ ہمیں منزلیں تیہ کی ہوتی سلوک اور طریقت کی راہ میں منزلیں تیہ کرتے ہیں چلتے ہیں سفر کرتے ہیں کئی منزلیں تیہ کرتے ہیں کئی مقامات میں سے گزرتے ہیں کئی احوال میں سے گزرتے ہیں کئی کیفیات میں سے گزرتے ہیں دوران سفر کیونکہ میں نے ارز کیا نا کہ وہ تو فرش سے عرش تک ہر جگہ امتحان امتحان دوران سفر کوئی مقام امتحان بن گیا آزمائش بن گئی اور آزمائش کے طور پر شیطانی تجلی آئی اور اس نے اسے رحمانی تجلی سمجھ لیا بات نہیں سمجھ گئے نا اس نے اسے رحمانی تجلی سمجھ لیا اور اس تجلی ایک مشاہدہ ہوا اور اس مشاہدے سے اسے یہ خبر دی گئی اس مشاہدے نے اسے یہ کہا کہ بس تو اب اتنے مقام کو پہنچ گیا کہ اب عبادت چھوڑ دے اب تو واصل بلہ ہو گیا آرک بلہ ہو گیا اب شریعت ظاہر شریعت کے عقام کے لئے اوپر نازم نہیں رہے اب تو دل سے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے یہ تاثر اسے اس تجلی سے ملا اس مشاہدے سے ملا جس کو وہ پہچاننے میں مخالطہ کر گیا اور ٹھوکر کھائی اور اسی بات کو حق سمجھ کر اسی راہ پر چل پرا بس اس کے مقامات بھی گئے اور وہ شیطنت کے جال میں پھس گیا شیطان کا یہی طریقہ تھا اور یہی وعدہ تھا کہ باری تعالی جو سیدھی راہ پر چلنے والے تیرے بندے ہیں میں ان کی راہ میں آ کر تاک لگا کر بیٹھوں گا اور ان پر حملے کروں گا یہ ان حملوں میں سے ایک حملہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ورفا کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طریقہ کا سلوک کی راہ پر چلے اور کئی ایسے ہیں جو شیطان کے دو میں ان شیطانی تجلیات میں ایسے کھوئے کہ گمراہ ہو کر رہ گئے بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں سالک اس امتحان کی جگہ پہ آگے ڈگمگائے اور بہگ گئے گمراہ ہو گئے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے اتنی بڑی آزمائش ہے اس راہ اور کئی ایسے ہیں جو ان میں مست و بے خود ہو گئے اور کھو گئے اور کئی ایسے ہیں کہ جو سلامتی کے ساتھ وہ کم ہیں سلامتی کے ساتھ ان آزمائشوں میں سے گزرتے گزرتے اور کسی جگہ میں کھوئے بغیر آفیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچے گئے وہ کم لوگ ہیں جو آفیت کے ساتھ پہنچے گئے سو ان چیزوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ان کے لیے جو اس راہ پر چلنے کا عظم رکھتے ہیں ذکر میں اللہ کے فکر میں اس کی یاد میں کسرتِ ذکر کے ساتھ وہ پہچانے سو جب ایسے مقامات آئیں تو سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کو بیان کریں اپنے شیخ کو آگاہ کریں اور شیخ سے رہنمائی لیں شیخ سے رہنمائی لیں شیخ اس کی خبرگیری کرتا ہے وہ شیخ سے دریافت کرتا رہے اور شیخ کی رہنمائی کے ساتھ کلیں یہ دو طرح کی تجلیات جس مقام میں آتی اب چونکہ مشاہدہ ہوتا ہے مقامِ ذکر میں مشاہدات کی منزلیں آتی ہیں اور یہ مشاہدہ این الیقین کہلاتا ہے اگر مشاہدہ حق کا ہو مشاہدہ میں نے سیدھرا غوث الرازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ارز کیا ہے پہلے یہ کس طرح انتہان آتا ہے کس طرح تجلی شیطانی وارد ہوتی اور کس طرح انسان اس میں بھیکتا ہے کی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایک نور کی شکل میں بن کر اس سالک کے سامنے بہت بڑے تخت پر جنبہ گر ہوتا ہے اور ایک آواز دیتا ہے جس سے سالک سمجھتا ہے کہ یہ آواز من جانب اللہ آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں تیرا رب بول رہا ہوں ماظر اللہ استغفر اللہ اور تجھ کو عبادت کے ذریعے اور مجاہدات کے ذریعے میں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب سب کچھ تجھ پر ساکت ہو گیا اس طرح کی بات اب یہاں بچ کر نکلنا یہ آزمائش میں کامیادی کی بات چیزنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جنگلوں کے زمانہ قیام میں ایک وقت آپ پر آیا کہ آپ کے سامنے شیطان ایک نور کی طرح چمکا بادل کے سامنے کی شکل میں نور کی طرح چمکا اور اس نے یہی حملہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ تو نے میری اتنی عبادت کی ہے معاذ اللہ کہ میں اب تجھ پر شریعت اور عبادت کو ساکت کرتا ہوں آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی رضیم فرمایا عبادت جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساکت نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے ساکت ہوئی عبادت جب یہ ظاہری عبادت یہ کھڑے عبادت کرنا اور قدموں کا متورم ہو جانا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہوگا تو حضور علیہ السلام علیہ السلام جن کے قدموں کی خاک کے ذرے سے کروڑ و مقام نکلتے جن کے قدمین شریفین بلکہ جن کی نالین سے مس ہونے والی خاک کے ذروں سے ولایتوں کے مقام نکلتے ان سے بھڑھ کر بھی کسی کا مقام ہوگا جب عبادت اور شریعت ان پر ساکت نہیں ہوئی آپ نے سوچا مجھ پر کیسے ہو سکتے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی رضیم تو شیطان ہے دفع ہو جائے وہ پھر انسانی شکل میں دوبارہ آپ کے سامنے آگئے اور اس نے انسانی شکل میں آ کر کہا کہ عبدالقادر حضی اللہ تعالیٰ میں نے تن پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے سے میں سیکڑوں ہزاروں کو گمراہ کر چکا لیکن تُو اپنے علم کے زور سے بچ گیا آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پرا تو میں ظالم یہ اس سے بھی بڑا حملہ ہے میں علم کے زور سے نہیں بچا فقط اللہ کے فضل سے بچا وہ پھر شکست خردہ ہو کر اسی کمر ٹوٹ گئی بھاگ گیا تو اس طرح کے حملے یہ شیطانی تجلیات ہوتی اس دوران سفر میں تمہارز کر رہا تھا یہ تو باطل مشاہد ہے اور حق کے مشاہدے فقراء کو ہوتے ہیں وہ کیفیت این الیقین کہلاتی ہے اور تین منزلیں یقین کی ہوتی ہیں ایک کو علم الیقین کہتے ہیں ایک کو این الیقین کہتے ہیں ایک کو حق الیقین کہتے ہیں علم الیقین یہ علماء کا مقام ہے علم الیقین علماء کا مقام ہے این الیقین فقراء کا مقام ہے اور حق الیقین اور افا کا مقام ہے میری علماء کا یقین علم پر ہوتا ہے یہ بات سمجھیں علم الیقین کا مفروم عرض کر رہا ہوں سادہ لفظوں میں علماء کا یقین علم پر ہوتا ہے علماء کا یقین علم پر ہوتا ہے اور فقراء کا یقین مشاہدے پر ہوتا ہے فقراء کا یقین دیکھنے پر ہوتا ہے مشاہدے پر ہوتا ہے اور عرفاء کا یقین دیکھنے پر بھی نہیں فقط حق پر ہوتا ہے فقط حق پر ہوتا ہے اور جب فقراء مشاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدہ حق انہیں نصیب ہوتا ہے یہ دورانِ ذکر ان منزلوں کو تیہ کرتے ہیں انہیں مشاہدات نصیب ہوتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب عارف کی روح ذکر قلبی کے بعد ذکر روحی جب انسان کرتا ہے تو اس کی روح مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتی ہے مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتی ہے وہ ذکر روحی بھی کرتا ہے ذکر سرزی بھی کرتا ہے ذکر خفیدی ہے ذکر اخفا بھی ہے اس کی روح اللہ کے مشاہدے میں مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتی ہے یعنی اس کی معرفت کے سمندروں میں ایسی ہوتا تھا ہوتی ہے کہ جب جلوہ حق اس پر آشکار ہوتا ہے اور وہ اس کے جلوے اس کے دیدار اس کے مشاہدے میں غرق ہو جائے یہاں اب روحیں دو طرح کی ہوتی جب انسان اس سفر کو تیہ کرتا کرتا اس کی روح مشاہدہ حق کی مقام کو پہنچتی ہے اور مشاہدہ حق میں گم ہوتی ہے تو وہاں بعض درویش یہ کہتے ہیں باب اور اپا یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ روح سے سوال کرتا ہے روح سے سوال کرتا ہے کہ اے روح بتا یہی رہنا ہے یا واپس جانا ہے یہی رہنا ہے یا واپس جانا ہے اب واپس جانے کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ میرے مشاہدے میں ہی گم ہو کر عمر پر اسی میں گم ہو کر رہنا چاہتی ہو یا یہ لذتیں اور حلاوتیں اور یہاں کے حصے معرفت کے لے کر واپس میری مخلوق میں بانٹنے کے لئے جانا چاہتی ہیں یہی رہنا چاہتی ہو گم ہو کر خود یا جو دنیا میں گم ہو چکے ہیں انہیں میری راہ دکھانے کے لئے واپس جانا چاہتے ہیں بعض فقراء کہتے ہیں کہ اللہ پاک روح سے ایسا سوال کرتا ہے اور سوال کو ایسا نہیں جس طرح زبان سے سوال ہوتا ہے یعنی یہ دو روحوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ روحیں جو کمزور ہوتی ہیں وہ روحیں جو کمزور ہوتی ہیں معرفت حق میں اور مقامات میں اور احوال میں استقامت کے اعتبار سے جو کمزور ہوتی ہیں اور جنہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر واپس گئے تو کہیں ہم ہی گم نہ ہو جائیں واپس گئے تو کہیں ہم ہی کھو نہ جائیں یعنی جب مخلوق میں جائیں گے انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے تو کہیں ہم ہی مخلوق میں کھوئے نہ جائیں جن کو اتنی طاقت اور بھروسہ اعتماد نہیں ہوتا استقامت نہیں ہوتی وہ در کے عرض کرتی ہے نہیں باری تعالیٰ واپس نہ بیج یہی گم رکھ یہی رکھ جو روحیں واپس نہیں آتی اس مشاہدے میں غرق ہونے کے بعد اور وہیں ڈوب جاتی ہے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں جو روحیں وہیں ڈوب جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں یعنی اسی مشاہدے کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں مشاہدے حق کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں اور واپس لوٹ کر نہیں آتی وہ کیا ہو جاتے ہیں مجذوب یعنی ہوش و حواظ ہو گئے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں اور وہ روحیں جن پر اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے اور جن کو اللہ نے زیادہ استقامت اور طاقت اتا کی ہوتی ہے انہیں حکم ملتا ہے کہ تم نے یہ حصہ لے لیا اب میرے بندوں میں جاؤ اور ان میں باتو انہیں بھی میری طرف بلا بلا کے لا یعنی جہاں تک تم پہتی ہو اے روح جہاں جس مشاہدے کے سمندر تک تم پہتی ہے جا اوروں کو بلا یہاں تک اوروں کو بھی پگر پگر کے لا اور ان کو بھی اس سمندر میں غوتے دے تو ایسی روحیں لوٹ آتی یہ سالک ہوتے ہیں یہ اہلِ صحاب ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعا spam اور اپنی مخلوق کی رہنمائیolare.? اور اپنی مخلوق کی رشد کا فریضہ صوبتا ہے اپنی مختلوق کی رشد کا فریضہ صوبتا ہے جو روحیں گم ہو جائیں ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جو فیض ملتا ہے وہ بطریقے ولایت ملتا ہے بطریقے ولایت ملتا ہے اس میں جذب غالب آجاتی ہے اور بعضوں کو حضور علیہ السلام کی روح پاک فرور شریک کی حضور کی روح پاک کرتی فرور شریک کی بلواستہ یا بلاواستہ ہر ایک کی حضور علیہ السلام کی روح پاک کرتی کبھی بلواستہ کرتی ہے کبھی بلاواستہ میں پچھلے درس میں مجھے یاد آگیا ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے مشائق حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اور وہاں سے حصہ دلا کر پھر مشائق کی تربیت کے لیے آتی ہے روح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مشائق ان کی تربیت پرورش کرنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے سو تربیت اور پرورش ہر کسی کی اسی بارگاہ سے ہوتی ساری کائنات میں جہاں جہاں جس کی روحانی پرورش ہو رہی ہے روحانی پرورش کرنے والی روح پاک ایک ہے وہ حضور علیہ السلام کی کسی کو پتا چلے یا نہ چلے تو جن کو اس روح پاک سے فیض بطریقے ولایت ملتا ہے وہ ڈوب جاتی ہے یعنی گم ہو جاتی ہے جذب میں مغلوب ہو جاتی ہے اور بعض روحوں کو حضور علیہ السلام کی روح پاک کا فیض بطریقے نبوت ملتا ہے بطریقے نبوت نہیں ملتی اس سے مراد نبوت ملنا نہیں طریقے نبوت ملتا ہے ان آثار فیض میں وہ پائے جاتے ہیں جو بطریقے نبوت و فیض ملتا ہے وہ روح جذب میں نہیں جاتی وہ سام میں رہتی ان کے سپرد اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کا پریبا ہوتا ہے یعنی وہ بطریقے انبیاء کام کرتے ہیں جو ادھر سے لے کر پھر اللہ کی مخلوق کے پاس آتے ہیں توجہ الالخلق کرتے ہیں مخلوق کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور مخلوق کو بھی انبیاء کی طرح پکڑ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جاتے ہیں اور جن کو بطریقے ولایت فیض ملے تو وہ پھر اپنے کمال میں مست رہتے ہیں ان کی روح مشاہدہ حق کے سمندر میں ڈوب گئی غرق ہو گئی مست رہی سو ان کا مقصود اپنا کمال ہوتا ہے ان کا مقصود اپنا کمال ہوتا ہے اور ان کا مقصود اوروں کو بھی باکمال کرنا ہوتا ہے خود باکمال ہو کر اوروں کو بھی باکمال کرنا ہوتا ہے تو یہ این الیکین کی کیفیت تو یہ ان فقراء این الیکین کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ان میں پھر روحیں دو طرح کی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی منزل آتی ہے جہاں حق الیکین کا مقام ملتا یہ تو مشاہدے کے باعث ان کو یقین نصیب ہوا تھا اور جب حق الیکین آتا ہے تو وہ انسان مشاہدات سے بھی گزر جاتا ہے مشاہدات سے بھی گزر جاتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا ظاہر خالق کے ساتھ ہوتا ہے باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے باطن خالق کے ساتھ یعنی چمتا ہوا ہوتا ہے تو بالکل وہ بات جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہاں آ کر ختم کر رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو کہ سویا ہوا میرے بندوں کے ساتھ ہے اور میرے ساتھ جاگ رہا ہے بندوں کے ساتھ نیند میں ہے میرے ساتھ بیداری میں ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے اور باقی سب نقش مٹ جاتے ہیں باقی سب نقش مٹ جاتے ہیں پس ایسا شخص مرد حق ہوتا ہے یہ صاحب حق اليقین ہوتا ہے اس حق اليقین کے مقام پر پہنچ کر پھر کچھ اور مشاہدات شروع ہوتے ہیں ان کا ذکر اور اپنی کتابوں میں کرتے ہیں ان کا ذکر پھر اور تفصیل میں اور برا گہرا ہوتا چلا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ التجاہ اور ہم استعداہ کرتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہماری زبان کو ہمارے قلب کو ہماری روح کو سر کو خفی کو ہر شئے کو اپنا ذاکر بنائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے ذکر میں شاغل کرے اور اپنی ذکر کی ظاہری اور باطنی برکتوں سے ہر لمحہ مالا مال کرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّنْ بَنَا موسیقا موسیقا